امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جب واپس میں ملتے تھے تو سلام کے بعد سورہ اثر کی تلاوت کرتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سورت جامع ہے دین جو ہم سے مطالبات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں وہ اس سورہ اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے سورہ مختصر ہے لیکن اتنی جامعے ہیں کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی سادے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ والعصر اے محبوب آپ کے زمانہ مبارک کی قسم ان الانسان اللہ فی خسر فرمایا بے شک انسان خسارے میں نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے باقی سارے خسارے میں ان لوگوں کے سوائے جو ایمان لے آئے وعمل السالحات اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک آمال بھی کی ایک ایمان پھر آمال سالح پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی نماز پڑھ لیا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا یہ کافی ہے پھر انہوں نے حق کا اظہار کیا احقا کے حق کیا وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے لگے اور حق کے رستے میں چونکہ تکلیف آتی ہے مسائب آتے ہیں اور اس کے لیے صبر بڑا ضروری ہے تو وہ جس طرح حق کی نصیحت کرتے تھے وَتَوَا سَوْبِ الْصَبِرِ اُسْطَرَا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے تھے اس خاکے کو اچھے طریقے سے پھر سمجھیں سارے انسان نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جن میں چار کوبیاں ہوں ایک تو ایمان اس کا ایک ترجمہ آپ عقیدہ بھی کر سکتے ہیں ایمان اور عقیدے کی مضبوطی دوسرا پھر احمالِ صالح اپنے جو ضمیر کے تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل ٹیسرا احقاق کے حق چپ نہ کر جائے اندر نہ بیٹھ جائے گنگ صوفی نہ بن جائے بلکہ اسے کہنا آتا ہو وہ بات کرنا جانتا ہو اسے معافی ضمیر کے لیے کٹ مرنا آتا ہو اور پھر یہ نہ ہو کہ آج بات کرے تو شویرے کہے کہ نہیں ہو خوزمانے کا روخ تو کوئی اور ہے پھر تھوڑا سبر بھی کرے پھر آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ بھی کرے پھر یہ نہ ہو کہ ادھر کی ہوا آئے تو ادھر نکل جائے اور ادھر کی آندھی آئے تو ادھر بہ جائے اسے کھڑا ہونا بھی آتا ہو اسے استقامت بھی نصیب ہو ایک تو اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں عقائد پکے رکھیں اور عقائد کی نئی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں وضاحت مجدد الفیسانی نے کر دی وضاحت آلہ حضرت بریلوی نے کر دی وضاحت پیر میر علی شاہ صاحب نے کر دی کسی نئی وضاحت کی ضرورت نہیں میں چھوٹا آدمیوں کوئی ایسی بات کروں گا بھی تو میرا خیال ہے جچے گی نہیں ہمارے بچے چونکہ ابھی بھی تقریر سننے بھی آئے ہیں تو پھر بھی میرے سے زیادہ موبائل کے ساتھ مصروف ہیں کیونکہ لگ بچارے موبائل پہ گئے ہیں تو موبائل پہ جو چیز آتی ہے نا وہی انوان بنتی ہے جن لوگوں نے نظریات بکے کرنے تھے وہ نظریات کچھے کرنے میں لگ گئے ہیں ایک بندہ رات کو کوئی بات سنا کے جاتا ہے اگلے دن اس کا جواب آ جاتا ہے قصور کیا ہے عوام کا ان کی غلطی کیا ہے بچاروں کی کس کے سامنے جا کے رونا روئیں انہوں نے تو بچاروں نے بیتیں بھی کی ہیں یہ تو نظرانیں بھی دیتے ہیں یہ تو جمع بھی پڑھتے ہیں یہ تو محفلوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں ان کی غلطی کیا ہے کس بات کی سزا دی جاری ہے عوام اہل سنت کو کہاں کھڑا کر دی ہے لا کے اور ایسے ایسے سوالوں کی جواب دینے پڑتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بھی جواب دیں گے بس اپنا ذہن اچھی طرح سمجھ لیں اچھی طرح اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک مثال دیتا ہوں آپ نے اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے مثال دینے لگا ہوں میں یہ باتیں کرتا نہیں لیکن چونکہ بچے بیٹھ ہی اس پہ گئے ہیں تو سلام کے بعد فوراں کہتے ہیں جی یہ نہیں بات آگئی ہے جواب دیں تو میں کہتا ہوں یا جو اتنے جواب دے رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں ہم سے جواب لے کے آپ نے کیا کرنا جواب جواب ہی تو رہ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی عجیب گیم ہے کہ کوئی الجھاؤ یہ دیکھیں نا ہمارے ٹی وی پہ رات کوئی ایک انکر چار میں مہمان لے کے بیٹھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے انڈ پہ فیصلہ آپ بھی کر لیا گیا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی نتیجہ بھی نکلتا یہ قوم کو پریشان کرنے کی اس لیے ایک گھر کے اندر چار پارٹیوں کے بوٹ ہیں یہی حال اب ہم مذہبی سٹیجوں سے کرنے لاکھیں بات سادی سی ہے اس کو نہ الجھائیں مہربانی کریں اور اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو کیا ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی باتیں فتنے کے ڈر سے اپنے پاس نہیں رکھی کہ لوگ الگ جائیں گے ان پتہ نہیں کیا ہو گیا کس کس طرح کی لوگ باتیں بس موٹی سی بات ہے مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ جس سے امام حسن کی صلاح ہماری بھی صلاح اور جس بھئی مان سے امام حسین کی صلاح نہیں اس سے ہماری بھی کوئی صلاح نہیں موٹی بات ہے اس کو آپ سینے میں مٹھا کے رکھیں تو جو بندہ ان کو قبول ہے وہ ہمیں قبول کیوں نہیں جو ہستیاں ان کو قبول ہے وہ ہمیں کیوں قوم بچاری کے مسئبت میں ڈالا ہوا ہے اور اب تو مرید بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں میں نے تو آج مغرب کے بعد مریدوں کے بھی آتھ باندھے ہمیں کہ تُسی بھی تھوڑی نیکی کرو پولے ہو جو تُسی بھی کوئی نہ پوشیل ہے کہ نہ ٹوری رین دے ہو تو اب تو چاہے اس کیتلی زیادہ گرم نظر آنے لگ گئی ہے پہلے مشاہد فیصلے کرتے تھے اب مرید فیصلے کرتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں پہلے استاد فیصلے کرتے تھے اب شگرد فیصلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد جی ادھر نہیں جانا بالکل وہ ہمارے خلاف ہیں استاد جی کا دل بھی وہ جانے کو پھر بھی نہیں جانے دیتے اور استاد جی کو وہ پتا ہے کہ واپس بھی نہیں کے پاس آنے لہذا بہتر ہے نہ آئیں جاؤ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ میں چلیں چھوٹا صوفی مجھے سمجھ لینا لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مشاہد خاج بھی ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس لئے نہیں ملتے کہ نیچے کام خود خراب کر بیٹھے اب مسئلہ اندر درد اٹھتا ہے ملت کا بچوں کے سامنے کہ تمہارا چاچا ٹھیک نہیں تمہاری چچی بڑی خرابی کرتی تھی کیا بیٹھتا ہے پھر چھوٹا بھائی کہیں اُلت جائے نا وہ دل کرتا ہے اس کی مدد کرنے کو لیکن بچوں کا ذہن خود ہی بنایا ہے نا پہلے نہیں سمجھا ہی بات کی تو پھر نا وہ خبر آتی ہے کہ چاچے پہ کردہ چڑ گیا تو کہنے میں زیادہ نہیں دے سکتا میرے اپنے بھی بال نے میرے کو اندینی روپیہ یہ بچوں کو پھر منا رہا ہے ان کا ذہن بنا رہا ہے کیوں کہ بھائی تو بھائی ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا تمہیں اگر تکلیف ہے تو میربانی کرو پھر بچوں کی طرف نا دیکھو بچوں کا کیا ہے وہ تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے بچے جو ہوئے لیکن تم دل بڑا کرو حوصلہ بڑا کرو میربانی کریں میں آپ عوام سے کہتا ہوں آپ بحث سے بار آئیں آپ میربانی کریں کیوں ہر چیز انشاء دی ہے یقین کریں یہ آیا تھا محرم کا مہنہ میں کھل کے امام حسین سے پیار کرنا چاہیے تھا صبح و شام امام حسن کی یاد منانی چاہیے تھی ہم نے سارا محرم بیعث میں گزار دیا ضائع کر دیا وقت چاہیے تھا کہ کھل کے پیار کرتے کھل کے ایک مثال دینی ہے میں نے آپ کو بات سمجھ سمجھ نہیں ہے آپ نے میری بڑا بیوکوف بندہ بڑا بیوکوف ہو اور انپڑ بھی ہو اور масчد میں بھی جلدی جلدی آئے تیزی سے بیوکوف بھی ہے اور انپڑ بھی ہے اور مسجد میں بھی سپیڈ سے آیا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسے گلтی لگ جئی ہو اس نے جوٹے نہ اتا رہے ہوں ہے بیوکوف بھی انپڑ بھی اور جلدی میں بھی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوتو سمیتھ مسجد آج اور بھولو تو سیار کبھی ایسی گلتی کرتا میں سمجھنا ہے آپ نے بات یعنی بے وکوف اچھا بچوں کی بندہ ساری زیدے مانتا ہے بچہ کہے نا میں نے جوتوں سمیت مسجد جانا ہے تو دادا دادی نانا نانی امی ابو یہ اس کی یہ زید ماننے کو تیار ہے ساری زیدے مانتے ہیں کہنے پتر مسجد مسجد ہے اس میں کوئی کمپرمائز ہو سکتا اللہ کرے سمجھ جائے آپ کو میری بات اور یار پاگل اور بے وکوف اور جلد باز بھی کبھی جوتے لے کے مسجد نہیں جاتا اب بھولے سے بھی نہیں جاتا اب آپ سمجھ لو یہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو گیا یہ مسجد ہے اپنے ذہن میں فٹ کر لو یہ نبی پاک کے صحابہ اور یہ حضور کی اولاد ہے یہ فٹ کر لو کبھی بھولے سے بھی کسی کی بیعد بھی نہ کرنا بھولے سے بھی کسی کی بیعد بھی نہ کرنا یہ فٹ کر لو یہ مصطفیٰ کے غلام ہے یہ نبی پاک کی نسبتیں ہیں ہم نے تو اس یعفور سے بھی پیار کیا ہے جو گدہ تھا پر میرے نبی کے گلی میں آتا جاتا تھا ہم نے تو اس سے بڑا پیار کیا ہے اور تو مصطفیٰ کیسے آبی کی بات کرتا ہے تو حضور کی اولاد کی بات کرتا ہے جم کے جم کے پیار کرو اور کھل کے پیار کرو اور صحیح کر کے میں نے تو اس سال دوستوں سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بتاؤ دوست کی دعوت کرو دوست کے نام کی روٹی پکاؤ تو شاپروں میں دیتے ہو کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پھر میربانی کرنا حسین ابن علی کے نام کا لنگر بھی شاپر میں نہ دینا شاپر میں ڈال کے نہ دینا بٹھا کے لوگوں کو کھلانا مہربانی کرنا اس لنگر کی بھی بیعت بھی نہ کرنا جو امام علی مقام کے نام کا ہے تو اپنے عقائد کے اندر یہ میری اور پھر میں نا چونکہ یہاں کو کب سار تشریف فرمائیں میں یہ بڑے آدمی ہیں مجھے ایک دو دفعہ فون آیا تو میں نے بتایا دوستوں کہ مجھے علام عزیز الدین صاحب کا فون آیا مطلب آپ کسی کا نام لیں گے تو آپ کا قادر انشاءاللہ ہونچہ ہی ہوگا اس سے قادر چھوٹے نہیں ہوتے اس سے بڑے ہی ہوتے یہ تشریف فرمائے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرنا چاہتا لیکن خطیبوں نے جو خطیب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تقریر چمکا نہیں ہوتی ہے نا جی وہ میرا بھی ایک دوست ہے میں نام نہیں لیتا بڑا تگڑا خطیب ہے ہم تو پہلا تقریر کرتے ہیں تو وہ گھڑ سوار خطیب ہے بڑا تگڑا جاندار تقریر میں کہہ رہا تھا آج میں بتاؤں گا تمہیں ایک ایسے آبا کی شان کے دس دفعہ اس نے کہا روایتیں وہی ہیں دیسیں وہی ہیں اس نے ماشاءاللہ سنائی جب بیٹھا تو میں کہ یار تو ٹیلتے ہیں نا لارد ہمیں کوئی نبی کل سنان لگائے غالتیں وہی کیتی ہیں جیڑی سارے کرتے ہیں تو بطلب آپ کیا جوش دکھانا چاہتے ہیں قوم کو قوم کو سادہ رکھیں بچارے لوگوں کا اپنے یقین مضبوط کرنا ہے کہ کمزور کرنا ہے تو ایک تو اپنے امان کو مضبوط کریں اور تگڑا کریں اور صحیح والا کریں کچھی پکی باتیں نہ کریں بس جو اٹھتا ہے ہو گیا سو آپ یقین کریں امام غزالی کی وہ بات کبھی کبھی بڑی مزہدار لگتی ہے امام غزالی دعا مانگا کرتے اللہ مجھے نہ دہاد کی بڑی عورتوں کی طرح اس لیے کہ زیادہ مسئلے جانتی نہیں تھی جو جانا تھا وہ پکا کر کے جانا تھا یہ کئی دفعہ آ گئی بھی بہت بڑی مصیبت بن جاتی کہ لوگ گلت جاتے ہیں کبھی در نکل جاتے ہیں کبھی در تو پکا ایمان اور پھر ایمان کے بعد نا آمالِ صالح صحیح کر دیکھو یہ درسِ کربلا ہے میں آپ کو ایک بات ارز کروں میرے دوستو جو بندہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے نا کسی کا نقصان نہیں کرتا خود بڑا بے سکون رہتا ہے جو آدمی کہے کچھ اور اور کرے کچھ اور وہ تو ضمیر کا کہہ دی ہے وہ ضمیر کا کہہ دی ہے یہاں اگر میں اس نیجر سے آیا ہوں نا خدا مجھے معاف کرے گا کہ مجھے ملنا کیا ہے اور نوٹ کتنے آئیں گے اور ماحول کیا بنیں گا تو میں ایک عجیب سی بے چینی میں رہوں گا تو یار دیاری تھوڑی لگے کام بنا کوئی نہیں اور آپ یقین کریں یہ کام بھی میرے لئے مشکل ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ میں تھکنے لگوں گا پریشان رہنے لگوں گا مجھ سے بات نہیں ہوگی لیکن اگر میں کہوں گا نا اس بندے کا شکریہ جس نے محفل سجائی لوگ بلائے مائک لگایا اور مجھے کا یار تیری حیثیت کوئی نہیں پراہ ہمیں مصطفیٰ کی اولاد کی بات سنا اور پھر ایک چسک جو اپنے روح کو چڑے گا جو اپنی کیفیت بنے گی وہ بڑی مزہدہار ہو زندگی عمل والی بنائیں عمل والی اگر آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو دو کشتیوں کا مسافر تو ڈوبے گا اپنی زندگی عمل والی شاندھار اور جو آپ ہیں نا آپ یقین کریں میری قوم کا آر بندہ بڑا بہترین لیکچر دیتا ہے سونی سونی باتیں کرتا ہے بہترین لیکن جب وہی بندہ بیس روپے کی چینی کی دفعہ جھوٹ بول دیتا ہے نا پھر محسوس ہوتے ہیں کہ یار یہ کل تو اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے بیٹے پیٹھ جاؤ پیرے بیٹے نیچے پیٹھ جاؤ شاہب باز کبھی بھی اگر آپ بے عمل زندگی گزارے میرے حصر فرمایا کرتے تھے اگر تم دیکھو نا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بہت زیادہ اور ہے بے عمل تو اس کی صحبت سے بچو میں نے ارز کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی علماء کے یا پڑھے لکھے بندوں کے پاس بیٹھنے سے ہی انسان کچھ ملتا ہے تو اگر وہ بے عمل ہے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن چلیں اس کی بات سے کچھ ملے گا انہیں ایک بڑی گہری بات کی فرمانے لگے جب بہت سیانہ بندہ بے عمل ہوتا ہے نا تو نقصان ہی کرتا ہے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ کام میں نے غلط کیا تو یہ دلیل ہے یہ مجبوری ہے یہ مسئلہ ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے وہ چونکہ بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے لہٰذا وہ لوگوں کو محسوس کراتا ہے کہ نہیں میں بے عمل نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ دلیل کے ساتھ کام کر رہا ہوں اپنی کمزوری کو ماذا اللہ اپنی کمزوری کو وہ دلائل میں لے آتی خرابی ہو عمل والی زندگی سونی زندگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف سے نکلا نماز اثر کے بعد سرکار نے تھوڑی سی بات باقی لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے جو لوگ بیٹھ گئے حضور نے چند بات ارشاد فرمائی کہتے ہیں میں مسجد نبی شریف سے نکلا تو میں آگے گیا تو ایک صحابی مکان بنا رہے تھے اور اپنے مکان کی دیوار اتنی اونچی کر چکے تھے کہ چھت تک دیواریں پہنچ گئی تھے میں جب ان کے قریب سے گزرا میں نے السلام علیکم ان سے کہا انہوں نے والیکم السلام کہا تو کہنے لگے انس میں تو نماز پڑھ کے آگیا تھا یہ کام میرے ذمہ تھا تو آپ مسجد میں تھے حضور نے کوئی نئی بات تو نہیں سنائی کوئی نئی آیت تو نہیں آئی شوق دیکھیں صحابہ کا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ فرماتے ہیں ہاں سرکار نے نا ایک نئی آیت ہمیں تلاوت کر کے سنائی ہے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کہا کون سی تو فرمانے لگے رب فرماتا ہے اکترب لننا سے حساب ہون وہم فی غفلت موردون اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے اصحاب کا وقت قریب آگیا لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے ٹائم اصحاب دینے کا آگیا ابھی بھی وہ نوٹ گن رہے ہیں ابھی وہ دنیا داری میں لگے ہوگے یہ آج آیت آئی ہے اور حضور نے ہمیں سنائی آئی فرماتے ہیں یہ لفظ کہہ کے نا تو میں کیونکہ بات مکمل ہو گئی تھی میں آگے بڑھ گیا پیچھے سے مجھے کسی کے گرنے کی آواز آئی میں نے پلٹ کے دیکھا تو اسے ابھی نے چھلانگ لگا دی دیوار سے میں نے انہیں کہا کیا ہوا مکان نہیں بنانا کہنے لگے نہیں کہاں جا رہے ہو کہنے لگے مسجد شریف میں نے کہا بجا کہنے لگے ابھی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آگیا ہے تو حساب کا وقت قریب آ جائے اور میں ابھی بھی دنیا داری کرتا رہوں بس بنتا رہے گا مکان میں مسجد جاؤں گا قرآن پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا یعنی ابھی آیت آئی اور ابھی عمل کرنا ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں رمضان سے نمازیں شروع کریں گے آج کرنے کے بعد نیک ہو جائیں گے اوہ بھائی ابھی تانی تیری سانس محلت دے کہ نہ دے ابھی زندگی عمل والی اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دینی کارکون ہیں جو کسی کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی وضاقتہ دینداروں جیسی ہے وہ میربانی کریں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں اپنی داڑی کا پاس کریں اپنے امامے کا خیال کریں اپنی نسبت کا خیال کریں اپنے شیخ کا خیال کریں وہ زیدہ دیکھو نا میرا سنی اگر عقیدے کا پکا ہونا چاہیے نا تو نابطول کا بھی صحیح ہونا چاہیے وہ سچ اور دیانت کا بھی اس کے پاس ہونا چاہیے راجی کے محفلیں کرائے لیکن صویرے جھوٹ بولے نا اور بتائے کہ فلانے فلانے پیر صاحب کا میرے ساتھ رابطہ ہے میں ٹائم لے لیتا ہوں فلانے مفتی صاحب کا تو وہ لوگ کہیں گے کہ اتنے مفتی تو جا مل کے بھی شاچ بولنا نہیں چکا سکتے تو آپ تھوڑا سا عمل حضرت ملنہ رومی نے ایک بات لکھی ہے عرف رومی کہتے ہیں چڑا اور چڑی مذکر مولنس دونوں کٹھے بیٹھے تھے ایک صوفی صاحب آگئے پگڑی داڑی والی اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو وضا قطع کے باوجود نیک کام نہیں کرتے ان کی بات کر رہا تو وہ آ گئے تو چڑیہ کہتی ہے اس سے کہ اڑ جا بندہ شکاری نہ ہو اڑ جا یہ شکاری نہ ہو توجہ ہے میری بات پر اڑ جا تو وہ چڑا کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو دروہی شاعت نہیں ہے یہ تو تیرا نہیں تجھے نظر آ رہا یہ تو سیدھا سادھا بندہ ہے پگڑی داڑی والا یہ تجھے کیا کہے گا اس نے کہا اڑ نہ جائیں یہ میری بات زیادہ توجہ سے سنیں یہ اڑ جائیں تو بہتر نہیں اس نے کہا نہیں تو گھوڑ نہیں کر رہی وہ تو پگڑی والا ہے داڑی والا ہے سفید کرتا پجاما اور بڑا نیک آدمی تو نظر نہیں آ رہا تصویر والا بند ہے اس نے کہا اچھا اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں میں درد بیان کر رہا ہوں میں جذبات عرض کر رہا ہوں اس نے کہا اڑ جاتے ہیں چڑا کے میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ قریب آیا نا تو اس نے پیچھے گلیل چھپائی ہوئی تھی اس نے مارا نشان اور چڑا مر گیا چڑیا روتی ہوئی اڑی بادشاہ کے پاس گئی اس نے کہا اس نے میرا چڑا مار دیا اسے بلاؤ شیر بادشاہ تھا عارف رومی کہتے ہیں اس نے جنگل میں لوگ دڑھائے کا تلاش کرو وہ شکاری کدھر ہے سامنے کھڑا کیا کہنے لگا چڑیا تیرا مجرم پکڑ لیا ہے پکڑنا ہمارا کام تھا پر سزا تیری مرضی کی دیں گے نقصان تیرا گھر تو تیرا اجڑا نا تو تیری مرضی کی سزا دینی ہے گرفتار کر لیا ہے تو بتا اس کے ساتھ کیا کریں کلم توڑ دی عارف رومی نے فرماتے ہیں وہ چڑیا نے روئی روکے کہنے لگی بادشاہ اسے سزا نہ دو بس اسے ایک حکم کر دو اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا اسے کہہ دو کہ اگر تو انہیں شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں جیسے پہنے اسے کہو صوفیوں جیسا لباس اتال دے اسے کہو نہ کرے ایسا درشوں کی مسند سے اٹھ جائے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن اس نے کہا نہ لوٹے لوگوں کو مذہب کا نام لے کے اور بڑے کام ہے اس کام سے لوٹ لے اسے کو شکار کرنا ہے تو کپڑے شکاریوں جیسے پہنے صوفیوں جیسے میربانی کرو میربانی آپ کہتے ہیں میں چشتی ہوں میں قادری ہوں میں نقشبندی ہوں میں سوروردی ہوں میں فلانا ہوں پلٹ کے دیکھا ہے کبھی خاجہ مہین الدین چشتی کون تھے کبھی دیکھا ہے غوثی آزم جلانی کیا تھے کبھی غور کیا ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بہا اللہ نقشبند بخاری کی عظمت کیا تھا شیخ شاہب الدین سوروردی کیا تھے یا پلٹ کے دیکھ تو تیری نسبت ایک درویش بزرگ تھے تو گلی سے گزر رہے تھے تواعف بھی گزر رہی تھی تو بابا جی کہنے لگے پتر پردہ کیا کر اچھے کام کر اس نے فورم چیرے پہ کپڑا رکھ لیا کہنے لگی بابا میں نے تو مان لیا تو ایک چھوٹی سی بات میں بھی کرلوں اس نے کہ پتر کرلوں کہنے لگی میں جو کہلاتی ہوں میں ہوں بھی وہی آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کہلاتے ہیں وہی ہیں کہ اندر سے کچھ اور ہیں بابا جی گر گئے اللہ اکبر کا تو وجد ہو گیا کئی گھنٹے بے ہوش رہے ہیں لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا کہنے لگے یار وہ تو مجھے جھنجوڑ گئی ہے مجھے تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں کس کس انداز میں لے کے چلتے ہیں خدا رہا آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے آپ کی میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آذر ناظر مانتے ہیں آپ کی تو تنہیاں بھی صاحب ستری ہونی چاہیے ہیں وہ تو مانی نہیں رہا وہ تو تیرا عقید ہے وہ تیری تو ذمہ داری زیادہ ہے عمل کی زندگی عمل کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں امام زین اللہ بھی دن کہتے ہیں ابھی میرے اببا جی نے گھر روٹی کھائی تھوڑی دیر پہلے سڑک کنارے فقیر بیٹھے سڑک کنارے اور اگر اب خالی آ چلے جائے تو کہے جمعیرات والے دن آنے اس کو کہتے ہیں اللہ ماشاء کہتے ہیں کہ فقیر غریب لوگ کنارے بیٹھے ہیں سڑک کنارے تو جا رہے تھے امام حسین ابھی کھانا کھا کہاں آواز دی حضور سنیے گا امام حسین نے گھوڑے کی لگام موڑ لی سڑک کنارے بیٹھے فقیر سڑک کنارے سنو سڑک کنارے کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ روٹی کھائیں امام حسین نے جبہ سمیٹا اور سڑک پہ بیٹھ گئے انداز دیکھو ان کے ساتھ روٹی کھائی اور زیادہ کھائی پھر ان سے پوچھا کہو تو جاؤں خوش ہو گئے حضور جائیے حضرت امام علی مقام واپس لوٹے نا خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے قبلا ہو واپس لوٹے تو امام زین العابدین کہنے لگے اببا جی آپ نے تو کبھی اتنی روٹی کھائی نہیں دن میں ایک وقت کھاتے ہیں اور آج آپ نے تھوڑے منٹوں کے وقت پھر اسے اتنی زیادہ کھالی فرمانے لگے زین العابدین ایک لکمے کی بھی طلب نہیں تھی جبر کر کے کھائی ہے حضور کیوں فرمایا روٹی کی طلب نہیں تھی پر غریبوں کا دل رازی کرنے کی تو بڑی طلب تھی وہ تو رازی کرنا تھا بھائی عمل والی زندگی آپ یہ کام کر ہمارے تو اللہ تعالی خیر فرمائے جو ویل فر اسوسییشنز کام کرتی ہیں نا ان کا انٹریو غریب سے لینے کر وہ یہ اتنا سخت ہے کتنے بھائی ہیں میں نے خود دیکھا ہے وہ کتنے بھائی ہیں آپ کیا کرتے ہیں اببا کیا کرتا ہے مکان ہے کہ نہیں اتنی تفتیش کریں گے آپ آٹے کا تھیلہ دیتے وقت امام شافی سے کسی نے کہا مجھے مستحق کوئی نہیں ملتا خیرات تو کرنا چاہتا ہوں تو امام شافی کبھی فتوہ دیتے اسے نہیں تھے پر آج آس پڑے وہ کہنے لگے حضور آپ ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ میں نے تو بڑا محزز آدمی سمجھ کے بات کی تھی آپ فرمانے لگے تیری سوچ پیاس آؤ اس نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے تجھے کوئی مستحق نہیں ملا حضور نہیں آپ فرمانے لگے جو کچھ رب نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا تو جب اس نے فضل سے دے دیا ہے ایک تو اپنی زندگی عمل والی بنائیں امام علی مقام کا عمل دیکھیں سو نفل پڑتے تھے امام حسین روزانہ پچیس حاج کیے پیدل امام علی مقام ایک لاکھ دینار آج کا کروڑوں روپیہ بنیں گا امام زہن اللہ عبدین کے اتنے زور سے لے کر اثر تک میرے ابا نے مسجد کے دروادے پہ بیٹھ کے سارے بانٹ کنی سارے اور فرماتے ہیں اپنا کرتا پھٹا ہوا تھا جب سارا تقسین کر چکے تو میں نے امام علی مقام سے کہا حضور دو دینار رکھ لیتا ہے تو کرتہ بھی نہیں آجاتا یہ نہیں فرمایا تو کہتا پہلے تمہیں رکھ لیتا فرمانے لگے تو پہلے بتاتا تو میں سوچتا پہلے بتاتا تو میں سوچتا عمل والی زندگی خلوص ہوئے پھر ایک بات آپ سے اور عرض کروں شاید میری طالب علم والی سوچ ہے میرے خیال میں واقعہ کربلا ایک خاص حیثیت اس تعلق سے رکھتا ہے کہ کفر اسلام کی جنگیں تو فتح مکہ تک جاری رہیں اب آزم تک خیبر تک چلتی رہیں لیکن پھر اسلام جو کہ بہت زیادہ بسیعہ ہو گیا راش ہو گیا ایک معاملہ حق باطل کا بھی ہونا تھا مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا کیونکہ وہاں کلمہ پڑھ کے مار کھانی پڑتی لیکن مدینہ شریف میں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو منافقوں کا ٹولہ بھی تیار ہو گیا یہ لوگ آ گئے میدانوں میں جو دھوکہ دیتے تھے منافق تھے سرسلہ چل گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے زمانے میں کفر اسلام کی جنگ بھی جاری تھی اور حق و باطل کے مسئلے بھی شروع ہو گئے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود زکاة دینے سے انکار کر دیا حضرت صدیق ایک پر نے یہ نہیں کہا کہ چلو باقی تو سارے کام کرتے ہیں نا یہ بھی کر لیں گے یہ نہیں فرمایا یہ بات آپ نے نہیں کہی فرمایا اچھا تم کہتے ہو زکاة نہیں دینی تم نے یہ بات کس طرح کر دی یہ تو اسلامی ہمارے جو شائر ہیں ان میں سے ہیں تم کیسے زکاة نہیں دیتے حضرت عمر جیسے بندے نے بھی کہا کہ تھوڑے اللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ سختی کی لئے گا تو آپ نے فرمایا عمر تجھے تیری مار ہوئے تو دین میں آکے نرم کیسے ہو گیا ہے اور حضرت صدیق اکبر نے یہ حق کا فیصلہ کیا فرمایا جو ایک رسی بھی زکاة دیتا تھا نا نبی پاک کے زمانے میں اگر آج نہیں دے گا نا تو میں تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کروں گا تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کروں گا ایک رسی زکاة دینے والا اگر پہلے آج نہیں دیتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شراب چھپا کے اپنی چادر کی ہوت میں حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا شراب چھپا کے میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی کو منع کرنے والا ہو تو لوگ منع ہونے کو تیار تو ہیں پر ہم منع کرنے کو تیار نہیں ہوتے اگر ہمارے کہنے پر بڑی بڑی محفلیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے کہنے پر داڑی بھی پوری ہوئی سکتی ہے لیکن ہم کہتے ہی نہیں مزاج ہی نہیں اس طرف لاتے ہی نہیں ہمارے کہنے پر اگر بڑے بڑے چندے لوگ دے دیتے ہیں تو امید ہے نمازی بھی ہوئی جائیں گے توجہ دلانے کے حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا میری باتوں کی سمجھا رہی ہے سارے دوستوں ایک نوجوان جا رہا ہے شراب چھپائے تو سیکھنا فاروق عاظم نے تلوار نکال لی ہوئی یہ کیا ہے کدھر جا رہے ہو تو وہ کہنے لگا حضور گونا سرکہ ہے میرے پاس اور اندر دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ عمر سے بچا لے آج کے بعد شراب نہیں پھیوں گا اندر دعائیں مانگ رہا ہے اللہ عمر سے بچا لے آج کے بعد شراب حضور سرکہ ہے سرکہ حضرت عمر کہنے لگے کھول نا چادر کھولی تو بوتل میں واقعی سرکہ نکلا ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ پکار کے چلنے لگا ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر نے آواز دی فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے تو شراب کا سرکہ بنا ہے اگر تو رب سے بات اور آپ سے ارز کروں جب آپ تک حق کہا جائے تو اسے قبول بھی کریں حق کہا جائے تو اسے رجوع بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے رجوع کرنا عیب نہیں رجوع کرنا خوبی ہے آپ اللہ شکر ادا کریں آپ کی کو غلطی نکالتا ہے آپ کا سجن ہے وہ آپ کو نکار نا چاہتا ہے لیکن یہاں تو اڑے ہوئے لوگ اور ڈھٹے ہوئے لوگ اور کمال ہوگا یعنی مابد اللہ تو غلطی نہیں نہ کر سکتے اور ٹھہر جائے یار غلطی کرنے سے بندہ انسان رہتا ہے انسانیت نام ہی سیکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے ارنہ تو فرشتے ہو جاتے تو تھوڑا کو میرا بھی کرے ہم نے نہ صرف ایک کام سکھایا ہے کہ میں ہوں اور اس کے بعد بھی میں ہوں پھر اس کا نقصان میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک آدمی سے متنفر ہوتے ہیں تو مذہب صحیح ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ کھلے دل رکھتا نا تھوڑا سا اسے اور بھی کسی طرف آنے جانے دیتا تو اس کے لئے کوئی آپشن دوسری بھی موجود رہت تھوڑی سی توجہ کریں حق آ جائے تو پھر اسے قبول بھی کریں اسے مال لیں اسے تسلیم کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت بشر آفیر احمد اللہ نے کوئی حنبل نے چودہ جلدوں میں عدیس کی کتاب لکھی امام احمد بی نمبل بہت بڑے محدیس بہت بڑے شیخ بہت بڑی ہستی لیکن امام احمد بی نمبل نے کھل کے تعریفیں کی عزت بی شرافی تھی کسی جگہ نہیں کہا یہ تو انپڑھ بندہ ہے تو یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی نے پوچھا امام احمد بی نمبر سے کبھی لا جواب ہوئے تو فرمایا ہوا ہوں ایک بوڑی آئی تھی مسئلہ پوچھنے پردے کے پیچھے میں نے بٹھا لیا میں نے کہ پوچھئے تو کہنے لگی میں غریب اور بیوہ عورت ہوں بے اولاد بھی ہوں چاند روشنی بھی کئی دفعہ پڑ جاتی ہے تو بچائی اس روشنی میں کہتا ہوا سوٹ میرے لئے جاہز ہے کہ نہ جاہز ہے تو حضرت امام احمد بن نمبل کہتے ہیں مجھے چکر آگئے اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا بی بھی پہلے نام بتا تو کون ہے کہاں سے آئی اتنی باریکی تو کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے کہ پہلے شناختی کار دکھائے دے میں جو بھی ہوں آپ بتائیں میں نے منت کی میں نے کہاں مسئلہ بتاتا ہوں لیکن میرے بانی کار ایک دفعہ بتا تو کون ہے دنیا آتی ہے لیکن اتنی باریک اتنا تقوی کون ہے تو کہنے لگے تیرے لیے جائز لے تیرے لیے جائز مان لیا تسلیم کر لیا یہاں تقوی یہاں پریز گاری لیکن ہم لوگوں نے تو ایک لسٹ پکڑی ہوئی یہ جاہل ہے یہ فادر فارغ ہے یہ پاگل ہے ایک لسٹ ہے آپ لے لیں صویرے لے لیں کتنے بندوں کو اور پھر آج آکے بچوں امام احمد بن امبل کی بات کی نہ میں سیدنا فاروق اعظم کی بات کروں ایسا نہیں کہ بندہ کچھا ہے نا نا حضور نے فرمائے عمر کی زبان پر تو راب نے حاک جاری فرما دیئے فاروق جو کہہ دیں اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے امام سیوتی نے ان آیات کی تفصیل لکھیا جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی اس نے زنا کیا سیاستہ میں روایہ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ جاری کر دی فرما لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو صحابہ لے کے جا رہے ہیں مولا علی شیر خدا آگئے کہاں لے کے جا رہے ہو حضور اس پر حضرت عمر نے ہاتھ لگائی ہے فرما اعمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے یہ تو مجذوب ہے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ بتایا تھا حضور نہیں فرما اعمر نے پوچھا تھا حضور نہیں فرمایا چلو واپس چلو حق قبول کریں حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے فرما اعمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے آپ نے کہا لی کیا ہوا فرما اعمر نے اس عورت پر حد لگائی حضور لگائی فرما اعمر تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے دیوانی ہے مرفول کلم ہے اس پر حد نہیں لگتی عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرما نے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں تو آپ فرما نے لگے پہلے پتہ کیا کر نہ پھر معاملہ تہہ کیا کر حضرت عمر نے کوئی بانہ نہیں کیا بانے بھی ہوتے ہیں اے بندے نے میں نمہنج کیا ہوسی کوئی بانہ نہیں لگایا عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے یا اللہ عمر کو معاف کر دے یا اللہ عمر کو معاف کر دے اور پھر چمکتے ہو بے جملے سیدنا فاروق آزم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا بات کو سمجھے آپ قبول کریں اگر آپ تک شکر کریں حق اگر کسی تک آگیا حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں اور کہیں آپ حق بات یزید وہ والا نظام لے کے آرہا تھا جو دبائی میں ہے مشارجہ اور مسکت میں ہے مسجد بھی بڑی شراب خانہ بھی بڑا وہ والا نظام چاہتا تھا ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جی مسجد کھلی ہوئے مولوی ادھر چلے جائیں پر ادھر جانے سے بھی لوگوں کو نہ روکیں یہ والا محول یزید چاہتا تھا وہ کہتا ہوتا کہ میں کسی کو اس نے مسجد نبی میں نماز تو ایک دن بھی بند نہیں کرائی وہ تو امام حسین کے بعد جب اس نے عملہ کیا تمام لاتا لگیں کسی مسجد میں نماز نہیں روکی وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تھوڑی مرضی بھی کرنے دو تو امام علی مقام نے فرمایا یہ نظام مصطفیٰ ہے اس نظام میں مرضی مصطفیٰ کریم کی جلے گی تیری نہیں جلے گی لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے فلانی شیعہ کا حکم نہیں دیا تو میں نے کہا چلو اتنا ہی مان لو کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر تو بنایا تھا کہ نہیں یہ تو کہا تھا کہ نہیں کہ حسین کو کوفے میں داخل نہ ہونے لینا یہ تو کہا تھا نا میری بیعت لینا تو آپ کس طرح اسے اس کی صفائی پیش کرتے ہیں اس بدبخت نے تو یہ سارے کارنامے کی اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ظالم کی فاسق اور فاجر کی بیعت کر لیتے ہیں اچھی طرح میری بات سمجھ لینا تو آج سارے حکمرانوں کے لیے دروازہ کھل جاتا سب کے لیے کھل جاتا دروازہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آمنی مسلمان محلوی صاحب آپ زیادہ عاش کے رسول ہیں میں نے کہا تو تو نیرہ مسلمان ہے تو یزید تو جامع مصد دمشق کا خطیب تھا وہ تو جمع پڑھاتا تھا وہ تو پگڑی داڑی والا تھا وہ تو بڑے بڑے خطبے دیتا تھا لیکن امام حسین نے فرمایا نری تیری اچھی اچھی باتوں سے بات نہیں بنے گی نظام مصدبہ پہ پورا پورا جلنا پڑے گا تجھے وہ کردار بھی دکھانا پڑے گا جو اصل کام ہے پھر چیزیں بلیک میل کرتی ہیں انسان کو ہم انسان ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں بڑی جگہوں پہ انسان کمزور پڑتا ہے یہ وطن چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے قرائے کے مکان سے عورتیں جب نکلتی ہیں تو روتی ہوئی نکلتی ہیں قرائے کا مکان ہوتا ہے پر روتی ہوئی وہاں سے باہر آتا ہے میرے بھائی امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور آپ کو ایک بات بتاؤں ایک قربانی امام حسین کی سنو مدینہ میں امام حسین رہتے تو بہت بڑا لشکر بنتا امام حسین حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لوگوں نے کہا تا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں انہیں قتل کر دیں پتہ حضرت عثمان گنی نے کیا فرمایا فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے ایک مہنڈہ ہوگا ایک بکرہ جس کی وجہ سے مدینہ میں خون بہے گا فرمایا میری جان جاتی ہے تو جائے میں مصطفیٰ کے مدینہ میں خون نہیں بہنے دوں گا حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پہلی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ میں کسی قسم کی کوئی کسی کو بادابنی کرنے کی اجازت وہاں سے نکلے سیدھے جا سکتے تھے منا آٹھ زلاج کو زور کی نماز آجی منا میں پڑھتے ہیں جاتے بڑا لشکر بان جاتا لیکن عمام حسین نے فرمایا میں حج کے اجتماع کو بھی اس کام کی نظر کرنے نہیں دوں گا قربانی دیں عمام حسین کربلا میں آئے بھوک سہی جاتی ہے بچوں کی نہیں سہی جاتی اور عمام حسین کے بچے تین دن بھوک کے پیاسے رہے ساری باتوں کو وہ جانتے تھے انہیں پتا تھا انہوں نے مجھے روک لیا ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں بڑی تکلیف سہی ہمارے ملک میں 65% لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ٹینشن لے جاتے ہیں میں ایک سر کہا کرتا ہوں کہ یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے تو لوگ اٹھ کے ڈر کے دوڑ جائیں ہاتھ خوف کھائے گا مجموع لیکن عمام حسین کا تو سر کٹ گیا ہم بیان کر دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں کبھی سوچا ہے ہمارے قومی جو چینل ہے نا پاکستان میں پیمپرا نے پبندی لگائی ہے کہ کوئی لاش اگر پورا کٹ جائے نا اس کا جسم تو قومی ٹی وی پہ اسے دکھانے کی جاست نہیں ہے وہ دائرہ لگا کے دکھاتے ہیں کیوں قوم میں خوف پیدا ہوتا ہے لوگ ڈریں گے بچے ہو سکتے ہیں رات کو سوئے نا عورتیں پریشان ہو جائیں قومی ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتے میں کہہ دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں امام حسین کا وجود اتھر کربلا میں رہ گیا اور سرکوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا بہن کو تو بھائی کی انگلی بھیج دو تو شاید پاگل ہو جائے سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھا لیکن نہ مصطفیٰ کی شہزادی کا پردہ سر سے سرکا نہ کوئی نماز قضاء ہوئی اور یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب پہنچی تو یزید نے چھڑی لگائی نہ امام حسین کے چہرے کو تو پھر بھی بی بی نے ہائے بائے نہیں کی تڑپی نہیں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے مولا علی کے پیچھے بڑے جمعے پڑے ہوئے وہ کہتے ہیں سیدہ نا ستون کے پاس باپردہ بیٹھی تھی تو وہاں سے اٹھیں ماری تو بی بیاں بات شروع کرتی ہیں تو اتنا روتی ہیں کہ بات کی سمجھ نہیں آتی پیچھے سے اٹھیں پہلے اللہ کی حمد کی پھر نانا مصطفیٰ پہ درود پڑا پھر کہا ان اللہ ہما صابرین اور پھر فرمانے لگی توں کہہ رہا ہے کہ ماذا اللہ تُو جیت گیا ہے اور حسین بظاہر ہار گئے آپ فرمانے لگی یزیز ذرا وقت بدلنے دے ذرا حالات تبدیل ہونے دے ذرا میرے حسین کی شہادت کی خبر عام ہونے دے حکومت تیری ہے نام تیرا ہے اور سجدہ غینب جب تقریر کر رہی تھی نا بات کر رہی تھی تو وہ نبینا ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہیلا کہنے لگے علی آ گئے دربار میں یہ تو علی کی عوال میں نے بڑے لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے اور جبریل امی بول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے عزیز حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی حکومت بھی تیری ہے اس وقت حالات بھی تیری طرف ہیں لیکن ذرا وقت گزرنے دے ٹائم تھوڑا بیٹ لینے دے ذکر تیرا بھی ہوگا اور لوگ تجھے شر کی علامت کے طور پر جانیں گے اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا اور خطیب خطبوں میں درود پڑا کریں گے اپنی زندگی میں صبر صبر کا محول بنائیں اپنے آپ کو صابر بنائیں تھوڑا برداش سیکھیں تھوڑا حوصلہ کریں تھوڑا ٹھہر نہ سیکھیں ہمارے گھروں میں کوئی لڑائی نہیں صرف حوصلہ نہ ہونے کی جانگا کوئی شخص کسی کو برداش کرنے کو تیار ابھی میں نے یہ تھوڑا سا سفر آپ کے اندر تیہ کی ہے یہ پنڈی کا تھوڑا ادھر گیا ہوں پہ تھوڑا ادھر آئیں نہ مروٹسیکل والے میں حوصلہ نہ رکشے بارے میں نہ کار والے میں کسی تھوڑا ٹھہرے سب کو جانا ہے اللہ موقع دے گا حوصلہ پیدا کریں پھر شروع سے اپنی بات کا خلاصہ ارز کرتا ہوں سمیٹھنے سے پہلے ایک تو نظریات پختہ رکھیں کچھے پکے نہ بنیں سویرے کچھ شام کا کچھ اگر آپ پکے ہیں تو بڑی بڑی آپ مہمات کو سر کر جائیں کچھے ہیں تو کچھ بھی نہیں آپ سے ہو سکے اور دوسرا زندگی عمل والی بنائیں عمل والی عمل والی قرآن شریف پڑھا نہ جا سکے جلدی ہو تو روزانہ زیارت ضرور کریں قرآن کو اور وہ امتی بھی کیا امتی ہے جس نے سارا دن گزارا اور اپنے نبی پہ درود و سلام ہی نہیں پڑا اپنے آپ کو عمل والا بنائیں اور آپ تھوڑا سا ویسے کم بولنا شروع کریں تو انشاءاللہ بڑے جھوٹ ویسے ختم ہو جائیں اور تیسری گزارج یہ کی کہ حق کہیں بھی اور حق قبول بھی کریں اچھے ایک بات اس میں میں اور کر دوں ایک یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے وہ دور کر دوں طلب علمونا تو اشکال پیدا بھی ہم خودی کرتے ہیں جواب بھی خودی دیتے ہیں یہاں ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے ایک بندے کے نزدیک حق یہ ہے اور دوسرے کے نزدیک حق وہ ہے تو اگر دوسرا اس کو حق جاننا ہے تو اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے پیچھے چلے اگر وہ حق جانتا ہے بندہ مخلص ہے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ تدریس ہونی چاہیے واضح نصیت ہونا چاہیے اس طرح دین پھیلانا ہے تو ان کو پھیلانے دیں ایک کہتے ہیں نہیں میدانوں میں نکلو تو ٹھیک ہے ان کا اپنا نظری ہے ان کو بھی کرنے دیں لیکن دوسرے کو نہ کبھی بجدل کہے اور نہ جو دوسرا ہے اس کو آپ معذرلہ کوئی اور لکب نہیں تھوڑا سہے یہ سارے رانگ مارے بزرگوں کی حضرت عمر جلالی تھے عثمان گنی طبیعت کے بڑے نرم تھے پرہیں خلفائر آشدی تو یہ سارے پھول ہوتے اور خوشبو اپنی اپنی ہوتی اور آخر میں یہ ارز کیا تھوڑا زندگی میں سبر بھی پیدا کریں تھوڑا حوصلہ تھوڑا اپنی تدیتوں کے اندر ٹھہراؤ لائیں آپ یقین کریں اگر ہمارے اندر تھوڑا حوصلہ آ جائے نہ اور دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دل آنیا جانے آپ یقین کریں ہماری بڑی دوستیاں بچ جائیں بڑے رشتے داریاں بچ جائیں بڑا کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے